موسیقی 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 دے دی ہے ایل ہیزن بنا کے انہیں ایل ہیزن بنا کے خارج کیتی درخواست زمانت مگر جس وقت اب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت وہ پی ٹی آ کے وکیل اس وقت لاہورہ ہی کورٹ پہنچ گئے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے آنن فانن ان کو یہاں سے مل گیا ہے وہاں سے بھی ان کو مل جائے گی مگر یہ فورن فنڈنگ کیس بڑا زبدست ہے اس کے آپ جائیں تو بڑے اس میں ٹیم کے نام بڑے زبدست تھے اور اس میں ٹو پوائنٹ ون ملین ڈالر خان صاحب نے لیا تھا اور جو خان صاحب کے ایک پرانے درینہ ساتھی تھے وہ انہوں نے ہی بعد میں خان صاحب سے جو انہی مالی بے ذابط کیوں سے لیتگی اختیار کر کے پھر یہ کوٹ میں ڈالا چھے سالے بختمہ چلا نہیں تھا یہ وہ والا جی ہے اب لیٹس ہی جیل برو تحریک کا تو انہوں نے کر دیا آغاز اور وہ کہہ رہے ہیں جیل والے اب جب لینے آ رہے ہیں تو پھر زمانت کے لیے اور ضروری نہیں کہ عدالت چی پیش ہو ان کی تے عدالت زمانت نہ لوے اگر عدالت چی پیش ہو جاندے نے حضرت عدالت زمانت منظور کر لوے انہوں نے تے حاضری تو استثناء دیاں والے تے عدالت زمانت مستلت کیتی ہے پیش ہو جاندے نے عدالت چی میں آئی ہوپ کہ جی عدالت زمانت دے دوبارہ لے لے گی چلیں جی دیکھیں اب کیا بنتا ہے جی خان صاحب جاتے ہیں کہ نہیں اب عدالت میں اور ان کو بیل لورائی کورٹ سے ملتی ہے جو ہوپفلی مل جائے گی تو اس کے بعد پھر کیا جلتا ہے اب اگلا بھی دالتوں سے جڑا ایک اور ہے اب آج بھی جاند ساہیہ نا ہر روز ہمارے ماشاءاللہ چیف جسٹیس جو ہیں بڑے زبدست رمارکس دیتے ہیں مقدمہ ایک ہوتا ہے رمارکس وہ وائے کے دیتے ہیں تو آج بھی بندیال صاحب جو ریزینیشن دیئے تھے پی ٹی آئی والوں نے انہوں نے چیلنج کر دیا جی ہمارے سپیکر نے کیوں اس کے اوپر آئیشہ ملک قطر میں نلا اور بندیال صاحب کی ادالت تھی تو انہوں نے ادھر ای سی بھی کاملہ تھا ان سے ایک دم سے بلا کے پوچھ لیا آن جی آپ بتائیں جی آپ گورنر پنجاب سے کیوں آپ روابط کر رہے ہیں اور کیوں ان سے بات کر الیکشن کی ڈیٹ کے متعلق تو مقدمہ ریزینیشن کا تھا ڈسکشن ادھر شروع ہو گئی بندیال صاحب کی ماشاءاللہ ادھر اپنا کام کرو دوسری کال کے ہر فیصلہ انہوں نے دالت کی ہوئے گا کل رضا ربانی صاحب نے بھی اپنا ریاکشن دیتا ہے دیکھو اگر ایسا سارے سدھے ہو گئے ایک دوسرے دن آج تو کی بنے گا ملک تا دے پہلے ہی بیڑھا گروہ ہے قدیر صاحب انہیں تو اٹورنی جنرل اگر آپ کو پتا ہو تو اٹورنی جنرل کا پریزیننٹ نے بھی اوڈننس جاری کر دیا تھا اس کی نوٹیفیکیشن مگر پھر وہ بعد میں اٹورنی جنرل نہیں آ سکے تھے تو پینڈی کچھ ایک لوگ یہی ریومرز تھی کہ ججو کا ایک جو پانچ ججو جنہیں so called like minded judge کہتے ہیں ان کو وہ پسند نہیں آیا تھے تو اس طرح تو اب تو نئے اٹورنی جنرل بھی آگے انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی controversy create کر دی کہ انہوں نے جا کے law minister کو خات لکھا اور جس پہ پھر رضا ربانی صاحب نے بڑا شہر مچایا کہ جی یہ اگر ہم سے parliament کو یہ دیتے ہیں تو ججو کو بھی بتائیں کہ پارلیمنٹ کی بھی اتقریم کریں بیلکل صاحب دیکھو پارلیمنٹ میرا خیار ہے کہ on the floor کوئی بھی گال اگر کوئی پارلیمنٹرین کہندہ ہے کسی انہوں کچھ بھی نہیں کرتا دے on the floor اگر assembly یا senate دے فلور تے ہو کوئی گال کر رہے دوسری گال ہے کہ پارلیمنٹ میرے ساتھ سب تو اعلائیدار ہے پاکستان دا پارلیمنٹ سپریم ہے باقی ساب ہوتے انڈرنے پارلیمنٹ قانون بنا دی ہے executive قانون implement کروان دی ہے عدالتہ دے ذریعے عدالتہ خود اب پاکستان جی تھے کچھ اثر نہ تھا judicial activism چلے ہے سر کہ ہن اپنے طورتی قانون لکھنا شروع کرتا ہے جہاں کہتے ہیں اے خطرناک ربیش اس ملک میں جی ایک پورچنیٹلی جو ہماری judicial ہسٹری ہے اور انہوں نے بارہاں ڈیٹیٹرز کا ساتھ دیا اور بجائے باجوا صاحب ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ جی جو یہ کچھ ججوں کے فیصلے تھے وہ کس نوعیت میں دیئے گئے تھے تو کوئی نہ اس کی investigation ہوگی نہ کبھی کسی جنرل کلاف ہو سکتی ہے نہ کسی جج کے خلاف پارل ہر ادار اپنی اگر ڈومین کے اندر ہی کام کرے تو یہ اس ملک کے لئے بہتر ہے اب قدیر صاحب آگے ہم finance بل پہ آ جاتے ہیں جو ابھی mini budget بھی جس سے آپ کہتے ہیں finance bill 2023 تو الوی صاحب نے جی انکار کر دیا حالانا الوی صاحب نے پی ٹی کے دور کے اندر ایک ریکارڈ کائم کیا presidential ordinance کا عمران خان نے کوئی بھی ان کی جو government تھی بڑا کام presidential ordinance کے طریقے ذریعے کہتی تھی جسرہ اب جو نیب amendments ہیں یہ بھی essentially وہ ہی تھی جو عمران خان دور حکومت میں انہوں نے presidential ordinance کے تھو کی تھی تو اب انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہ میں نے تو ordinance نہیں ہے اب یہ parliament میں جائے تو parliament میں finance بھی لا رہا ہے جس میں already notification ہو گیا جی ایس ٹی کو 17 سے 18 فیصد بڑھا دیا ہے جس سے 55 billion generate ہوئیں گے اس کے علاوہ انہوں نے 55 billion rupees جو ہیں وہ شوگری drinks پہ جی لگا رہی ہے ہماری government اور airline tickets پہ 55 billion کے ticket لگ رہے ہیں تو تو کل ملا کے 170 billion سے زیادہ کا revenue آئے گا اور اس کے اندر اس کے علاوہ جو petrol ہے اب اگر اس کی بھی دیکھیں تو اگر یہ اس وقت کی جو formula جو چال رہا ہے اس کے مطابق 33% اس میں increase ہوئے گا 32 روپے سات پیسے بڑھ کر اس کی جو قیمت ہے وہ دو سو باسٹ اشاریہ آٹھ روپے ہو جائے گی اور ڈیزل کی قیمت 32 روپے چوراسی پیسے بڑھ کے 295 اشاریہ چھے چار فیصد ہو جائے گی جی ایک تیسار میں گائی تھا شدید تفان آئے گا میں نے بجرد ناظر جوڑا کہ ایکسپیکٹی ڈے دیکھو اگر آئی ایم ایف دی شرطہ نہیں منا گے اللہ ماک ریفرس ہی ہوتے چل جانے ہاں ڈیفارٹ والی سائٹ تے او تے انکنٹرولیبل معاملات نہیں رہا ہوتے پھر کسی سے کابوچ کوئی چیز ہی نہیں رہنی نمبر ہی کیا نمبر دو ہوتے ہے کہ گورنمنٹ نے چاہید ہے کہ اسمبلی جی جائے کیوں گئے چک کر چاہید یا پریزیڈنٹ نے گاندہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ گاندہ ہونے چاہتے ہیں ستا ستا اسمبلی جی جان قانون پاس کرنے ختم کا نہیں وہ میرے حال میں ان کو جلدی تھی کہ جلدہ جلد ہو جائے مگر چلیں اب یہ اچھی بات ہے میشہ کیونکہ نمائندوں کو چنہی سیجی جاتا ہے کہ وہ قانون سازی کریں تو وہ کرن اس میں موڈی جو ہے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے انہوں نے کہا جی پاکستان کی جو انفلیشن ہے تیتیس پرسنٹ کروس کر جائے گی اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہے کہ ایون دو ایم ایف کا پروگرام آ بھی جائے اس ملک کے اندر تو پھر بھی اس کی ایکانومی نہیں سملے گی کہ ہماری ایکانومی میں ڈیپ ایم بیلنس ہے ہماری جو پولیسیز ایسی ہیں کہ اس میں نہیں آسکتا تو یہ ایک بڑی آگے انہوں نے کہا ہے کئی سال لگ جائیں گے پاکستان انہوں کو بیک آن ٹریک پہ آتے ہو بلکل سال لے تے نظر آ رہے نظر آ رہے کہ یہ جلدی چیزہ نہیں سملن گیا جنہیں کو معاملات خراب ہو چکے نے دیکھو ہاں جی اور مگر سیریس نیس ہمارے ان مقتدر حقوں کی یہ کہ کوئی بھی اس کو بیٹھ کے نہیں سوچ سب نے مذہب بنایا ہے پریزیڈنٹ چھوٹی پہ چلے جاتے ہیں بھی آپ اسے بات کر نہیں رہا اور ملک کے یہ حالات ہیں کہ اللہ کرے اب آگے سے سنبھل جائیں ایکزیکٹلی تو یہ ہے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے کہ ایس وقت وقت تے گیا اکٹھے ہون تھا ایک دوسرے دنال اختلافات پلا آکے بیٹھن تھا اگر نہیں بیٹھن گے ہر بندہ اپنے اپنے چکرچ روے گا اپوزیشن اور حکومت تے سارے معاملات تے اسی اللہ معاف کرے مزید تباہی والیاں آنگے خان صاحب نے بھی چاہیتا ہے خان صاحب لچکتا ہے خان صاحب سیاست نام ہی لچکتا ہے خان صاحب کوئی فوجی تے ہیں جنرنیل تے نہیں خان صاحب لچکتا تھے خان صاحب اپوزیشن تے نال جسرح اپی سی جو انہوں نے دعوت دیتی گئی تھی تو انہوں نے تھوڑی تھی دکھائی تھی کہ نہیں چونچ رہاں کیتی تھی انہوں نے چاہیتا ہے کہ خود کہن کہ خان صاحب خود بلالائے اپی سی گورنمنٹ انوائٹ کرن آو جی بیٹھئیے کریے معاملات میں سیڈل بنا چاہیے ہاں نہیں ہاں جی اکنامک چاہٹر بنانا ہے گورنمنٹ آگئی تھی تو جی طرح ہماری بھی جو پولیٹیشنز ہیں ہمارے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ایون ہمارے چیف جسٹیز فار اگزامپل جس طرح سٹیل مل کی پرائیوٹیزیشن روک دیتی تو سٹیل مل کھاتا گیا اس طرح ریکوڈ ڈائیک کے اندر چھے ارب ڈالر کا پاکستان کو فائن ہو گیا ان کی جو ہمارے سپریم کورڈ کے ججز تھے وہ بغیر سوچے سمجھے سوچے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا پاکستان کے سپریم کورڈ نے ایک ہے تو باہر کی دالتے تو نہیں مانتی انہوں نے چھے ارب ڈالر کا آپ کو ٹیکہ لگیا اسی کمپنی سے آپ منت ترلا کر کے آپ ان سے کام کر رہے تو جہاں اس ملک میں ہماری ایک گورنمنٹ تو خیر ماشاء اللہ ہے کہ کوئی پولیسی پروپر بناتے نہیں ہے مگر آگے سے پھر کئی ڈسرپٹی فورسز بھی آ جاتی ہیں انکلوڈنگ اور جوڈیشری جو اس ملک کو ترقی نہیں کرنے بار و بار کارلین دے نے پتہ نہیں چال دا چیزیں دا ڈیٹیلز دا والا علم ادھے اندر کی کی معاملات نے کی کی نہیں کہ سپریم کورڈ نے جو بھی گیتا فائن بھی ہو گیا آئیڈیال سینیریو دیسر ہے ہی نہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ دے لیا جو گیا جیڑا بھی اگریمنٹ ہے پارلیمنٹ نو کانفیڈنس سے لوگو اگریمنٹ کرو انہوں نے پھر دیکھنے کی کون کر دے انہوں جو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں اس کو بھی رکھ کرٹیل کرنا بڑے گا کہ وہ بھی ہر چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے انسانیہ خوب پمال ہو رہے ہیں ریکوڈ آئی کی جو تھی اس کا جو سارا سلسلہ تھا تو یہ بڑا ایک خطرناک ہے اب آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی پی ایم ایل این نے بڑا زبدست اعلان کی ہے جی پورے سوشل میڈیا پر قدیر صاحب کہ ان کے جو وزیر ہیں نہ وہ کوئی سیلری نہیں لیں گے وہ سب مفت کام کرے گا انہوں نے کہا جی مشیر تو ہمارے پہلی مفت کام کر رہے تھے ہمارے وزیر بھی اب کوئی تنخواہ نہیں لیں گے سر اپنا ایم ایل ایل ای بھی تنخواہ نہیں لیں گے ایم ایل ای کی تنخواہ لیں گے بنگلہ گڑی فیول بجلی ٹیلی فون بلز یہ وہ ساری مرات بلکل جس طرح پیٹی آئی گے کہ وہ نہیں لیں گے وہ تو اب یہ بالکل ان کو اعلان کرنا چاہی اسی طرح پیٹی آئی کا بھی انہوں نے کوٹ کے اندر بتایا کہ وہ سیلری نہیں لے رہے تھے ریزینیشن کے باوجود مگر دیگر مرات لے رہے تھے تو اسی طرح اگر انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ یہ تنخواہ نہیں لے رہے مگر آگے لے جائے تنخواہ تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے تیس تیس چالیس چالیس نوکر ہوتے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے ان کا پروٹوکول ہوتا ہے تو اس میں ایک ایسے کفائیت شاری کریں گے آگے جا کے تو وہ اب یہ بتائے کہ کیا یہ اپنے گھروں کے بل خود دیں گے اگزیکٹلی تنخواہ ایک بلکل چھوٹا جہا ہے سیگمنٹ دا مرات جڑیاں نے وہ تنخواہ تو میرے خلال کئی گناہ زیادہ ہونیاں نے اسی طرح ہے تی او انہوں چاہی دا کہ ہوتے تیس درہ دیکھن نمبر نہیں کہتے نمبر تو افسر شاہی نے بھی تھوڑے کٹ مارا کہ جی افسر شاہی نو پیٹرل ملدہ فری واب ڈالے نو بجلی دے یونٹس مل دے نے فری کیوں مل دے نے ججز نو ایسے رہی چیزیں مل دی نے ختم کرو سارا کچھ مطلب سارا کچھ ہواں نہیں پوکتنا ہے کجھ آپ بھی پوکتو اب یہ جو دیلے لگتا ہے سارا گناہ ساتھ رہی ہے جی بلکل فینینس بل کے اندر یہ آپ کی ہر چیز مہنگی کر رہے ہیں بجلی مہنگی کر دی گیس مہنگی کر دی سیلز چیکس بڑھا دیا پیٹرل مہنگا کر دیا انفلیشن جو ہماری ہائیپر انفلیشن ہے اس وقت جو ہمارے کنزیومیبل آئٹمز ہیں اور آگے ہمارا آئل بھی بہت مہنگا ہونے جا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی ساتھ سو کر جائے گا وہ رمضان میں تو پھر جو ہمارے پولیٹیشن ہیں اور ہمارے ججز بھی ہیں ساتھ سو پر کروس کر جائے گا تو اب ہمارے ایون جو پولیٹیشن ہیں جیسے نون لی کے وزیر ہیں ہمارے وزیر آلہ ہیں ہماری جوڈیشری ہیں ان سب کو کیونکہ عوام اتنی مشکل سے گزری ہے تو ان کو بھی وزیبل چینج آنا چاہیے کہ ان کے پروٹوکول کے اندر اور ان کی مرات کے اندر ایک وزیبل چینج آئے کہ یہ اس وقت ملک مشکل رات میں جا رہا تو یہ ہمارا سیکریپائز ہے اپنے پلوٹ کرے نا واپس یہ لوگ بہت ساری گالے بڑی فیر نیوٹرل جی گالے کوئی بھی پولیٹیشن یا کوئی بھی سیاستان جڑا ہے اقتدار کیوں ہوندھا ہے پروٹوکول انجو ہے تو تجھے کہہ رہے ہونے دیں چھوڑی پیر دیں چکری کوئی نہیں ہے نشہ ہے نشہ ہے نشہ اہمیں نہیں اتردہ جی وہ ایک جیلہ ایک نشہ ہے مگر جو مارے مین مارکٹ لاہور میں ایک جیلہ جیلہ ایک نشہ ہے جیلہ ہاں اس کا بھی طاقت ایک نشہ ہے مگر اب ان کو بدلنا پڑے گا اس طرح اب یہ سارو ایک لکیرہ مالا نشہ ہی کو سنیا کوئی سیاستان کا بس جی وہ بھی اس کی تو ایک لکیر کے مطابق پورے مہینے کی اس کی خرچہ ہوتا ہے بگر ان کو بھی اب ایک وزبل چینج لانا پڑے گا اور یہ عوام کو دکھائیں کہ یہ بھی سیکریفائز دے رہے ہیں بلکل بلکل ساری اثری ہو نجید ہے تو اسی امید کے ساتھ آج آپ سے انشہاللہ کل مراقات ہوئے گی آج کا پروگرام یا کتام زیروہ آپ نرائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ